اسلام علیکم آج کی ریسپی ہم شیئر کر رہے ہیں فرائیڈ رائز کی جو کہ میں بنا رہی ہوں بچے ہوئے چانول سے کبھی بھی جب بھی چانول بچ جاتے ہیں تو میں اسی طرح کی کوئی ریسپی بنا کر اسے یوز کر لیتی ہوں کبھی ہم بنا لیتے ہیں کرڈ رائز کبھی بنا لیتے ہیں فرائیڈ رائز جو کہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہے بنانا چولے پر میں نے کڑھائی رکھ دی ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون آئل چولا چالو کر دیا ہے تو آئل جب ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے تین لہسوں کی کلیاں جو کہ ہم نے باریک چاپ کر لی ہیں تو اگر آپ کے پاس بچوے چانول نہیں ہیں آپ کا منکر ہے فرائیڈ رائز بنانے کا تو آپ چانول عبال کر رکھیں یہ ایک باول ہم نے چانول لیا ہے یہ تین لہسوں کی کلیاں آئل تھوڑا گرم ہو گیا تو میں نے اس میں ڈال دی ہے تو لہسوں ہم کو تھوڑا سا سوتے کرنا ہے اور اس کے بعد ہی ہم نے ڈال دینی ہے میڈیم سائز کی پیاز وہ بھی ہم نے چاپ کر لی ہے اس کو ہم ہلکا سا مکس کریں گے اور اب ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون فرینج بینز یہ بھی ہم نے دھوکر کٹ کر کر رکھ لی تھی تو اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے ڈال دینا ہے اس میں گاجر تو وہ سبزیاں سب سے پہلے ڈال لیں جیسے فرینج بینز یہ گاجر ہے تو یہ ڈال کر ایک سے ڈیرھ منٹ ہم اس کو سوتے کر لیں گے تھوڑی سی اس میں نمی بھی آ جائے گی آپ چاہیں تو یہ بوائل بھی یوز کر سکتے ہیں گاجر اور بینز کو بوائل کر لیں ہلکا سا اب دو ٹیبل سپون ہم نے ریڈ شملا میرچ گرین اور یلو یہ ہم نے برابر کی رکھی دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون ساری سبزیاں ہم نے لیں ہیں اب یہ ہری پیاز ہے اس کا وائٹ والا حصہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اب ہم نے ڈال دینا ہے ایک ٹیبل سپون سویا سوس اور ایک ٹیبل سپون سے کم ہم نے وینگر لیا ہے یہ بھی ہم ڈال کر اسے مکس کریں گے اور ڈالیں گے ہم اس میں نمک اگر آپ کے چانوال میں نمک ہے جب ہم نے اُبالا ہے تو نمک دھیان سے ڈالیں تو اسے ہم مکس بھی کرتے رہیں گے اچھی طرح سے آدھے ٹی سپون ہم نے نمک ڈال دیا ہے آدھے ٹی سپون ہم نے چینی ڈال دیا ہے آدھے ٹی سپون کالی مرچ ان سب چیزوں کو ہم نے مکس کر لینا ہے یہ بہت ہی آسانی اور اگدم جھٹ پٹ سے بننے والی ڈش ہے یہ ہمارے پاس ایک باؤل رائز ہے جو کہ اُبلے ہوئے ہیں یہ زیرہ رائز ہے اس میں بھی اس کا ٹیس بہت زبردست لگتا ہے آپ کے پاس پلین ہے تو آپ پلین بنا لیں زیرہ رائز ہے تو زیرہ رائز میں بنا لیں اور اگر رائز نہیں ہے تو آپ اس کو اُبال لیں اُبال کر پھر یوز کرتے ہیں فرائٹ رائز میں تو ان ساری سبجیوں کے ساتھ ہم چامل کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو یہ ایک نئی ڈش بن کر تیار ہو جاتی ہے جو کہ سب بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ان سبجیوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے تو ہرہ پیاز جو تھا وائٹ پارٹ تو میں نے پہلے ڈال دیا ہے اب اس کا گرین پارٹ میرے پاس رکھا ہے وہ بھی کٹ کر کر اس میں شامل کر دیں گے تو ہرہ پیاز جو ہے ہمیشہ پہلے دھولینا چاہیے بعد میں ہی کٹ کرتے ہیں اسے تو اسے ہم مکس کریں گے اور فرائی ڈائز ہمارے تیار ہیں آپ بھی ٹرائی کریں یہ بہت ہی زبردست اور زائقیدار لگتا ہے تو میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر پسند آتی ہے تو آپ لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ